بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل اگزامز کے حوالے سے بہت ہی اہم خوشخبری لائے ہوں سپیشل امتحانات کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی ڈیٹ فیس جمع کروانے کی ڈیٹ سب کچھ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے کب تک ایکسٹینشن دی گئی ہے سنگل ڈبل اور ٹریپل فیس کے ساتھ کب آپ کا ایڈمیشن ہوگا کون سے بورڈ کا ہے کب آپ کا ایڈمیشن ہوگا ایک ایک چیز بڑے سادہ الفاظ میں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے سو چلیے شروع کرتے ہیں اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجئے کیونکہ پاکستان کے تمام بورڈز کے اہم نوٹفیکیشن اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے آپ ہمارے فیس بک پیج سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں ہمیں فالو کر سکتے ہیں اسٹرگرام کی آئی ڈی بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ فالو کر کے ان سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں بات کرنے لگا ہوں کہ اب آپ کی جو میٹرک کے سپیشل امتحانات کی ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے بڑھا دی گئی ہے اب آپ کے سپیشل امتحانات جو میٹرکولیشن کی ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی گیارہ دسمبر کو ہوں گے گیارہ دسمبر دوہزار اکیس کو سپیشل امتحان جو میٹرک کی ہوں گے وہ شروع ہوں گے اب جو ڈیٹس بڑھا دی گئی ہیں میں آپ کو فیس کبھی بتا دیتا ہوں اور کب تک آپ سنگل ڈبل 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 فیس کے ساتھ داخلہ جمع کروا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل اور کب تک آپ نے اپنے جو فارم ہے وہ بورڈ میں جمع کروانے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو توجہ کیجئے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو فیس کا بتا دیتا ہوں کہ سنگل فیس کے ساتھ آپ دس نومبر تک داخلے بھیجوا سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ دس کے بعد گیارہ سے پندرہ تک آپ کو گیارہ نومبر سے پندرہ نومبر تک آپ کو ڈبل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجوانا ہوگا اور سولہ نومبر سے انیس نومبر تک ٹرپل فیس کے ساتھ آپ کو داخلہ بھیجوانا ہوگا اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ دستی فارم کب تک آپ کو بورڈ میں جمع کروانا ہے اب کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ڈاک کے ذریعے جو کہ بورڈ سے بہت دور رہتے ہیں وہ ڈاک کے ذریعے اپنے فارم بھیجتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس وہ ہیں جن کے شہر میں بورڈ کی برانچز یا مین آفیس موجود ہیں وہ خود ہی جا کے فارم جمع کرواتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے دستی فارم یعنی کہ خود ہی جا کے بورڈ آفیس میں فارم جمع کروانے ہیں وہ اپنے جو دستی فارم ہیں وہ دس نومبر تک بورڈ میں جمع کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈبل فیس والے ہیں وہ پندرہ نومبر تک اپنے فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرپل فیس والے ہیں ان کو انیس نومبر تک اپنے جو دستی فارم ہے وہ بورڈ میں جمع کروا دینے چاہیے اب فیس کی بات کر لیتے ہیں فیس ڈاک خانے میں پی کرنی ہے یا اپنے ایچ بیل میں پی کرنی ہے اور فیس کی جو فنگل فیس کے ساتھ دس نومبر تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اور ڈبل فیس کے ساتھ پندرہ نومبر اور ٹرپل فیس کے ساتھ انیس نومبر تک آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے داخلہ فارم فیس جمع کروانے کے بعد ساری ڈیٹیل جو ہے اپنے فارم بورڈ کو جمع کروانے ہیں بزریہ ڈاک وہ بورڈ سے دور رہتے ہیں تو بورڈ میں بزریہ ڈاک اپنے جو فارم ہے وہ بھیجوانے ہیں ان کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ سنگل فیس کے ساتھ جو ہے سنگل فیس والے وہ پندرہ نومبر تک آپ کا جو فارم ہے ایڈمیشن فارم وہ ڈاک کے ذریعے بورڈ تک پہنچ جانا چاہیے جبکہ جو ڈبل فیس والے ہیں آپ کے فارم بائیس نومبر تک بورڈ میں پہنچ جانے چاہیے جبکہ جو ٹرپل فیس والے ہیں ان کے فارم چوبیس نومبر تک بورڈ میں پہنچ جانے چاہیے اس کے بعد کوئی بھی فارم قابل قبول نہیں ہوگا تو آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے ان ڈیٹس کا اور ہاں میں سوری میں بتانا بھول گیا یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا یہ ایجے کے میر پر ازاد جمع کشمیر بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ڈیٹس آئی تھی ریزلٹس کی یا اگزام کی وہ میر پر ازاد کشمیر اور پنجاب بورڈ کی ایک جیسی تھی ایک ساتھ تھی تو یہ بھی پہلے جو ڈیٹ تھی وہ ایک ہی تھی نو دسمبر تھی لیکن اب میر پر ازاد والوں نے کسی وجہ سے اپنی جو ڈیٹ ہے وہ 11 آف دسمبر کر دی ہے ایکسٹینڈ کر دی ہے فیسے بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے فیس جمع کروانے کی جو ڈیٹ سے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے سو امید ہے یہ جو انفرمیشن ہے آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی اگر کوئی کنفیوجن ہے یا کوئی بھی کوسچن ہے نیچو کمنٹ باکس آپ لوگوں کے لئے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر دیجئے تک کہ دوسرے سٹوڈنٹس تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینکیو سو برمچ فور واشنگ اللہ حافظ